موسیقی 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 اب سوال جو آپ کے ملزمان ابھی تک پکڑی نہیں گئے جو بی بی کی شہادت ہوئی ہے پرنڈی میں اور اس کی اقوام متحدہ سے اس کی انکواری کرائے گئی ہے اور ملزمان بقاعدہ فائنڈ آؤٹ کر گئے اور ملزمان کی نشاندری وہ کہ ثبوتوں کے ساتھ سب چیزوں کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں جنرل پرویز مشرف آج ملک سے باہر ہے اور ہماری حدلیہ مو دیکھتی رہیتی ہے ہماری انتظامیہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے اس کے بعد جو دوسری ملزمتیں جو اس وقت وزیر داخلہ ہے بریگیڈیر اجاز شاہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک کا وزیر علمیہ دیکھ لینا ہے یعنی آپ یہ سمجھ لوگ کہ کوئی اگر عام سے وہ کہتا ہے کہ ایک انسانیت کا قتل پور انسانیت کا قتل ہے یہاں اس ملک کی بلکہ ملک کی کیا بریسغیر کی کیا دنیا کی ایک مشہور شخصیت کو جس طرح بے دردی سے پہلے سانے کرساز جس کے لیے ہم آج بیٹھے ہوئے اور پھر اس کے بعد پرنڈی میں جس طرح اس کو قتل کی گیا ہے اور ملزمان پکڑے بھی گئے ہیں ملزمان کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے نہ صرف ان کی کیسز ختم کیے گئے ہیں بلکہ ان کو ملک وزیر داخلہ یعنی ایک قتل کو آپ ملک وزیر داخلہ بنا رہے ہیں جو وزیر داخلہ ہوگا تو وہ تو قاتلوں کا سرغنہ ہے جو میں برگیٹری جاس کی بات کروں اس کے بعد دوسرا جو اس نے آت لے رہا ہے جنرل مشرف بگوڑے کی بات کروں جس نے آت لے رہا ہے کہ میں میری طاقت پنڈی میں بھی ہے میری کراچی بھی بھی ہے کراچی بھی یہ دیشتگرد ایمکیوم ان کے ساتھ تھے جس طرح کراچی کو پچھلے 28-30 سال سے انہوں نے جو خون میں نلا ہے یہی ایمکیوم دیشتگرد ہے جس کو انڈیا کے سپورٹ ہے جس کی راک کے سپورٹ ہے اور ہماری ایجنسیا کبھی ان کو استعمال کرتی ہے کبھی ان کے خلاف ہوتی ہے کبھی استعمال کرتے کبھی خلاف ہوتے کام لیتے رہتے لیکن آپ ان دیشتگردوں کو استعمال کر انڈیا کے خلاف ان دہشت گردوں کو خلاف استعمال کرے افغانستان کی کٹ پلٹلی حکومت آپ ان دہشت گردوں کو استعمال کرے اپنی ملکی یعنی اس عظیم عورت کی جس کی یعنی پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں امریکہ جیسا ملک امریکہ جیسا ملک جہاں تین سو سال اس کی تاریخ ہے ایک بھی خاتون وہاں پہ برسر اقدار نہیں آئے ایلری کلنٹن کو جس طرح بری طرح سے آ رہا ہے لیکن یہ پاکستان وائد ملک ہے میں قربان جاؤں میرا ملک ہے کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ہماری ملک ہے آپ کو ملک ہے لیکن کچھ تہکدار یہاں پہ بیٹھے میں اور وہ اس ملک پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حق سمجھے کہ یہ ہماری باپ کا ملک ہے تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے بھٹو کو شہید کی ہے جس جج نے فیصلہ دیئے اس جج نے جو چار فکس کی خطی اس نے اپنی جرم قبول کیا اونا تو یہ چاہیے بھائی ساتھ کے قانون کے دالے بھی میرے اوپر کنٹیمٹ اپور لگتا ہے لگتا ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں اس کے قبر کو کود کی اس کی آئیڈیو کو مسل کر کے اس کو ختم کرنا چاہے اس جج کو جس نے ایکسپٹ کیا کہ میں نے غلط فیصلہ دیا کیا ثابت ہونے کے باوجود کیا اس کو کچھ کیا ایک جج اپنی مو سے کہہ رہے میں نے غلط فیصلے کیا ایک جرنل جو بگوڑا اپنے آپ کو کمانڈر کہتے ہیں پاکستان کا وہ کمانڈر آج کمر کے درد کبانہ بنا کی دبائی میں ڈانس کر رہے ہیں کوئی ایجنسیا پکڑنے والا نہیں ہے کوئی عدالت اس کو بلانے والا نہیں ہے ہے کوئی اس طرح عدالت ایک آئے فازی فائزی صاحب جو ایک غیرتمند جج جس نے فیصلی دیئے یہ فیض آباد درنے میں جس میں دوسرا فیصلہ اس نے دیئے کوئٹا میں جہاں باسر زیادہ وہاں پہ جس طرح بے دردی سے بلاسٹ ہوئے اس کا فیصلہ دیئے ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے کہ اس کی لندن میں اور جائداد ہے خدا کا خوف کالو ابھی آپ سانے کارساز کی جو رات کے اندھیرے میں وہاں پہ بلاسٹ ہوتا ہے اس بلاسٹ کی اس کی انکواری کون کرائے گا اس کی تفتیش کون کرے گا اور جو تھوڑا بات تفتیش کیلئے نکالے گا اس کو تو سر کچھل دیں گے اس کو تو تارگٹ کے لگ میں مارا جائے گا کیونکہ چاروں طرف دشتگرد ہے آپ کی سٹیوڈیو کے آس پس دشتگرد ہے ہو سکتا ہے آپ کی سٹیوڈیو کے اندر بھی کوئی ان کے دشتگرد بیٹھے ہو ہماری پڑوس میں بھی کوئی دشتگرد بیٹھے ہو اس چیز کی گواہی نہیں میرے مطلب ہے کہ دشتگردوں سے تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی کی شکل صورت میں دشتگرد یہاں بھی ہماری بات سن لو آپ کی جو پی سی آر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہاں بھی کوئی بندہ بیٹھا ہو سوال یہ ہے کہ اس ملک میں ان دشتگردوں سے ان گھنڈوں سے کوئی جگہ ان سے محفوظ نہیں ہے سوال میرے یہ ہے نہ روڑ محفوظ ہے نہ گھر محفوظ ہے نہ دفتر محفوظ ہے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے اب ایسی صورت عالم میں آپ کہتے ہیں کہ انصاف ہو کسی انصاف بھی لے گا آئے دن ہم عدالتوں میں دھکے کاتے ہیں اور آپ ہمارے پاس جو بڑے سے بڑے قاتل آتے ہیں کوئی کیس آتا ہے تو پتا ہے کیا بلتا ہے ہم کیس جان چھوڑنے کے لئے ہم کہتے ہیں نی جی کہ بھئی یہ قاتل ہے وکیلے ہمارے پاس تو حقیصم کیس آتے ہیں ہم اسے پوچھتے ہیں کہ نی جی یہ کیس آپ کا جو بڑا سخت ہے یہ فلان گواہ جو بڑا سخت ہے تو اس کے گواہی پر آپ کو سزا ہو سکتی اگر اس کو ختم کرے تو اچھا یہ سرکاری اکیل بڑا اماندار آجمی ہے اگر اس کو ٹرانسور کر رہا ہے تو اچھا اچھا پھر ہم کہتے ہیں یار یہ جی سا بڑا ہی ماندار ہے یہ تو آپ کو سزا کرے گا اگر اس کی ٹرانسور کر رہا ہے تو بھئی ان کے پاس ٹرانسور کرنے کی بھی اختیارات ہے ان کو گواہ اڑانے کی بھی اختیارات ہے سب کچھ ہے پھر کہاں سے انصاف ملے گا کیسے ملے گا انصاف یعنی اسی بڑی سوالیہ نشان اور کیا ہو سکتی ہے میں تو کائز فائز حیصہ کی یا آپ کی قصہ سنا رہا ہوں جو ایک ماندار شخص اتنا علم رکھنے والا یا انٹرنیشنل یومن ریٹس کا سمینار پاکستان میں ہو رہا تھا پچھلے سال اسلام آباد مجھے بھی مندو کیا تھا اس کی گفتگو تو سن لے اس کی اسلام کے اوپر تو ایک علم تو دیکھیں جج کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے تو سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتے رہیں گے لیکن آخر کب تک آخر کب تک سوال میں رہی ہے کب تک آپ ظلم کرتے رہیں گے کب تک آپ معصوم لوگوں کو قتلیام کریں گے کب تک آپ دیشتگرد کریں اور کب تک آپ کمران رہیں گے سر شہیدوں کے جو خاندان ہیں وہ تو یہی سوال کرتے ہیں اور انصاف مانگنے کی امید ان کو آج بھی ہے بھلے بارہ سال گزر گئے جتنے بھی شہید ہوں ہیں اور جتنے بھی انجرڈ ہوں ہیں وہ آج تک ہیں وہ لوگ ان کے خاندان تو ہیں وہ آج بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کب ہمیں انصاف ملے گا اتنا سب کچھ بات کرنے کے باوجود میں میں آج بھی پر اومنے کہ میرا ملک سب ساجاب رہے گا میرا ملک ایٹمی طاقت ہے پاکستان کا دنیا کا نمبر ون ملک بنے گا معاشی ترقی ہوگی ہر طرف سے ہوگی امید تو ہے نا مجھے امید اچھی کی جانتے ہیں مجھے پتا ہے یہ دیشتگرد ہنڈے کب تک پاکستان میں رہیں گے نہیں رہیں گے ایک وقت ایسا ہے گا یہ نہیں رہیں گے میں آپ کو دعوے کے ساتھ چلتا ہوں میرے یہ آپ کا شو جو نا کوئی ریکارڈ کر کے سنیں گا یہ نہیں رہے گا یہ دیشتگرد کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے دور تو چل سکتا ہے ظلم کرنے یہ ظلم کا دور ہے ظلم کا دور نہیں چل سکے گا یہ چلا ہے کتنے قطور غالط کریں گے کتنے لوگوں کو آپ مروائیں گے آپ دیکھیں تو سہی نا اس کراچی کو اس وزیرستان کو اس پختنخواہ کو اس سواد کو آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف آپ کس 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 صاحب بات کریں گے تو سوال یہ ہے پہلے بھی میں ایک سجیشن بھی دیتا تھا اس حوالے سے کہ آپ خدا رہا یہ تفتیش کا داریکار جو نا آپ اس کی مارڈرن ڈیوائس اس وقت میں اور آپ جو گفتگو کریں اس کو ہم کہتے ہیں قانونی شہدت کے آرٹیکل اس میں یہ کہتے ہیں مارڈرن ڈیوائس میری آپ کی جو گفتگو یہ جو چیز ہم بات کر رہے ہیں اس میں کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں یہ عدالت میں ایڈمیزیبل ہے بیفور انی کوڈ اپ لاؤ کہ میں نے کیا کہا آپ نے کیا کہا کسی کیس کے حوالے سے کسی گواہی کے حالے سے اس کے علاوہ کو گواہی کی ضرورت نہیں ہر چیز ہے آپ کا ٹیلی فون ہے مسحصل ٹیپ ہوتا ہے آپ کے میسیجز ہیں یعنی ہر چیز آپ کی کنٹرول ہے ٹھیک ہے کنٹرول ہے ہونا چاہیے غلط کام نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی گواہی ہے تو ان کو بھی وہاں پہ ہمارے یہاں کانون انشادت کا جو مینہ والد یہ آلیڈی موجود ہے تو اسی موڈرن ڈیوائیس کو پھر آپ وہاں بھی استعمال کریں کہ جناب اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے ایک شخص اپنے بازو لیراتے ہیں کہ میری طاقت کراچی میں بھی ہے میری طاقت پرنڈی میں بھی ہے کوئی پکڑ نہیں ہو یہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے سب سے بڑا دیشتگار تو یہ ہے جو آپ نے آپ کو سپرنگ کمانڈر کہتے ہیں سر اس وقت مشرف کی دور حکومت تھی تو مشرف نے باقاعدگی سے بول دیا تھا بی بی کو لیکن بی بی جو ہے وہ نہ مانی وہ بہت ہی بہادر ہے لیکن ان سے جو ورکرز کی جو کلوزنگ رہی ہے ان کے حوالے سے ذرام بات کر لیں کہ ورکرز کتنے زیادہ کلوز تھے اس کا ثبوت تو ہمیں آج کے دن سے زیادہ کہیں مل ہی نہیں سکتا کہ جتنے بھی ورکرز تھے قربانی کا ہمیں ثبوت آج کے دن ملتا ہے کیونکہ وہ اس وقت بھی بھاگے نہیں تھے دو قاتلانہ دھماکے ہوئے تھے اس وقت لیکن وہ بھاگے نہیں تھے تو ورکرز کا ابھی تک آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو جنون ہے بی بی کے ساتھ اس وقت تھا جو کیا اب اس وقت بھی ویسا ہی ہو چھے میں اپنی گفتگو سے یہ کروں اگر میں اتنی جذبات رکھتا ہوں تو صرف انہی کے لیے بی بی کے وجہ بی بی کے لیے آپ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا پارٹی مجھے بتاؤ جس کے دو قائدین کو شہید کیے اور سنکڑوں لوگ میرے الکے این اے ٹو فورنان بلیہ میں وہاں پہ بھی چالی سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں ایک الکے کی بات کروں یہاں ہزاروں کے تعداد میں شہید ہوئے ہیں کیا ہے ایک گھر کے سامنے تین لاشے جو ہے پیپلز پارٹی کا جنڈا لگا ہے آپ جنڈا منہ کر بلیہ کی بات کروں این اے ٹو فور نین کی بات کروں کہ بیٹے میں تھے کہ بھائی جنڈا اٹھاؤ اب ان کو بھی دیکھ لیں یعنی بی بی کی جو پیروکار ہے جو کارگون ہے وہ بھی تیرے دلے رہے ہیں آگے سے دشتگر جماعت اس کو کہتا ہے کہ یہ جنڈا اٹھاؤ پیپلز پارٹی کا بولنیا اٹھاؤتا وہ تھوڑی دیر بعد ہے اکلا شکوپ کا برش مار رہے تین بھائیوں ایک ساتھ مارے گئے اس کی ماں آج بھی زندہ ہے ہم اس کے پاس جاتا ہیں تو سوال یہ ہے کہ جس پارٹی کا جس پارٹی کا قائد اتنے دلے رو بادر رو تو اس کے کارٹون بزدل کیسے ہو سکتے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں بالکل کر رہے ہیں جو بات آپ نے کی اگر جلسے جلوس میں آج آپ دیکھیں گے شام میں آپ لوگوں کا ایک جوش وہ تو دیکھ لیں آپ گھڑی خدا بخش دیکھ لیں وہاں پہ جو لوگ جا رہے ہیں یعنی پیدل جا رہے ہیں راستہ نہیں ہے ظاہری بات ہے پور مل سے لوگ آتے ہیں یہ ہر سال اور یہ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ جوش خورش آتا ہے تو کیا ہے یہی بات تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں جو بعض نادان دوست کہتے ہیں کہ بٹو کہاں سے زندہ ہے بی بی کہاں سے ہم تو کہتے ہیں کہ اکلمن آدمی اس کا فلسفہ زندہ ہے بٹو صاحب اگر یوں ٹن لیتا تو آج جسمانی طور پر تو زندہ ہوتا مگر تاریخ میں زندہ نہیں ہوتا تاریخ میں زندہ نہیں ارتا قیامت تاریخ میں زندہ نہیں ہے تاریخ میں زندہ اور بی بی کی جو جدو جہد رہی خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے انہوں جوانوں کے حوالے سے ملک کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے لیکن ابھی بریک کا وقت ہو چکا ہے ویور سلو انڈی ساہی جی طرف کارڈی نوان جو اسا سکری رہے جو موسیقی 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 سوچتی ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے لوگ رخصد ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے چاکانتا ہے شہید موسیقی بینظیر بھٹو جی جی کھا شخصیت ہے انہیں جی بہادری انہیں جی کھا سٹرگل رہی بھلے وہ ملک بدر رہی یا ملک میں رہی پر انہیں جی خاصیت ہیا ہوئی تو وہ پانجے ملک لائے پانجے عام مانو لاہے پانجے ورکرس لائے تمام گھنو سوچیں دی ہوئی ہر وقت یہ خیال ہوں تو وہ پانجے ملک لائے کچھ گیا ہی خاص طور پانجے بھٹو پانجے کو نارو ہیں وہ وہیں جی کھا ایک سلوگن چھے جی انہیں کھے ہیں خاص طور پہ یہ ٹرے جملہ چاہے ہوئیات ہے ٹرے لفظہ جی کھے ہیں جنہیں وقت خاص طور پہ عمل علاہنہوں پر بنیے علاہنہیں پر ایساں چیئی سوگوں تھا پی پی جی کھا پارٹی آہے پی پی جو جی کھا نارو آہے انہیں ہنے وقت تاہیں جی کھا آہے پی جی کھا آہے نائے مران ساپ آہے سلام علیکم نینساہ نائے مران سلام سلام علیکم نینساہ اللہ کا شکریہ نائے مران سلام جاں جاں ہوں کھا آہے جو شہید ان کو انساف نہیں جو کار کنان شہید شہید مترمہ بن نظیر بھٹو جو ملکی ایسی شخصیت جو اسلامی دنیا کی پہلی عورت وزیراعظم ہیں اور اس کے علاوہ ان سے پیار کرنے والا ہر پاکستان کا بندہ ہے ہر وہ بندہ جو انہیں جانتا ہے جو نہیں بھی جانتا ملک سے اگر باہر کو ہم دیکھ لیں تو ایسے بہت سارے مثال ہمارے پاس موجود ہیں کہ لوگ ان پر آج بھی مرتے ہیں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں اور انہوں نے جو بکلے کی مشرق کی بیٹی اس کے بعد تو میں تو بہت بڑی ان کے فین ہوں تو آپ اس واقعے کے حوالے سے سب سے پہلے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں آج اٹھارہ اکتوبر ہے اور یادکار ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے دوہ دار ساتھ کے اندر جو ایک واقعہ ہوا کیونکہ آج کے دن کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو یقین کریں کہ دل جو ہے خون کے آسور ہوتا ہے اور آج ہم سے جو لوگ بچھڑے تھے جن کے تعداد لگ بک ایک سو ستر سے زیادہ تھی جو لوگ ڈسیبل ہوئے تھے اور ڈسیبل ہونے کی بھی کنڈیشن ایک ہوتی ہے کہ چلو بات یہ کہ رپیر ہو جائے ٹھیک ہو جائے اس کا کچھ علاج ہو جائے آپ یقین کریں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتی ہیں پچھلے ایک ویک وہ لوگ جو ڈسیبل تھے ان کے گھروں تک ہماری پارٹی وہ اپروش کرتی ہے وہاں تک کوشش کرتی ہے کہ جو ان کے اخراجات ہیں ان کے جو ایکسپینس ہیں وہ منتری بیر کرے تو لاس طبی میں ایک فیملی کے پاس گیا تھا تو ان کی جو کنڈیشن تھی جب وہ دن ازدیک آتا ہے تو پھر ان کے پاس جو حالات بنتے ہیں جب خون کے آسو جب دل روتا ہے تو آپ یقین کریں کہ میں اس کو جہنا بیان نہیں کر سکتا اور یہ بھی دنیا کو اور پوری قوم یاد اچھے دیکھ کہ مطرمہ جب پاکستان آئی تھی تو اس وقت جن لوگوں کو مطرمہ نے نومینیٹ کیا تھا درخواست میں کیونکہ تھریٹ تو مطرمہ کو تھا یہاں سے یہاں سے پریشر بھی تھا کہ آپ یہاں نہیں آئیں گی یہاں عامریت اور جمہوریت جو ہے وہ عامنے سامنے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ ظلفقار علی بھٹو صاحب نے ہمیشہ اس پاکستان کی آواز بلند کی اور ظلفقار علی بھٹو کے پاس جو ہم نے گوایا آپ کو پتا ہے کہ میر مرتضی بھٹو پھر ہم سے چھین لیا گیا شہنواز بھٹو ہم سے چھین لیا گیا ہمارا ایک اساسہ نہ مطرمہ بے نظیر ہماری حوپ تھی مطرمہ جب ملک میں آئے گی تو وہ سب چیزیں ڈیلیور کرے گی جو جب جب ہمارا ٹائم آیا ہمارا وقت آیا لیکن بدقسمتی رہی وقت کے فیرونوں نے وقت کے فیرون کو جب اس نے لرکارا اور جب چیلنج کیا کہ میں آؤں گی اور جب وہ آئی تو یہاں کئی سیکڑوں کے تعداد میں کئی ہزاروں اور کئی لاکھوں کے تعداد میں میں صرف سندھ کی بات نہیں کروں گا دوبائی سے پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ مطرمہ کو ویلکم کرنے کے لئے اس کراچی کے اندر آئے اور ایک مطلب سمجھنے گے لیں کہ ہر طرف انسان ہی انسان تھے ہر طرف انسان تھے کہ مطرمہ کو اب دیکھیں گے کب دیکھیں گے بارال مطرمہ کی جب حامد ہوئی تو سمجھ نہیں آ پا رہی تھی کہ ہم خوشی منائیں یا ہم روئیں کیونکہ ان کا وہ ہاتھ الانا وہ آج تک جو ہے وہ پیپس پارٹی نہ بھول سکتی ہے پھر جب وہ کارما چلتا ہے بیس منٹ کا ڈسٹنس جب وہ آٹھ گھنٹے کا جب وہ تے کرتا ہے اور ان کا آخری جو جو اسٹیشن ہے وہ ان کا بلاوہ لاؤس ہے انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے کارساز سے تھوڑا سا آگے جا کے اور جب کارساز پہ پہنچتا ہے تو زین و غمان میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا وقت کے فیرون اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دنیا سے رخصت بھیج دیں گے صرف ایک سیٹ کی خاطر آج وقت کے فیرونوں نے آزیا کو دیکھ لیں قبر میں پڑا ہوا ہے چھیچڑے اڑا دیئے اللہ تعالی نے اس کے آج قبر میں پڑا ہوا ہے بلیاں بھی اس کے قبر میں نہیں جاتی ہیں زلفقار علی بھٹو کا آپ مقبرا جا کے دیکھ لیں زلفقار علی کی آپ قبر جا کے دیکھ لیں آج بھی لاکھوں کے تعداد میں لوگ وہاں جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں آج بھی لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں آج مترمہ کے ساتھ کرنے والا وہ آدمی جب ظلم حص سے بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے اور ظلم مٹنے کا ٹائم آ گیا ہے یہ وقت کے فیرون جو ہمیشہ اس ملک کے اندر جمہوریت کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں اور جمہوریت پہ آکے شبے خون مارتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو بلیک ڈے اس کو نہ پیپس پارٹی بھول سکتی ہے نہ پاکستان کے وہ لوگ بھول سکتے ہیں جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں جو جمہوریت پہ ناز رکھتے ہیں میں اس کے علاوہ اگر باتیں کریں تو میں دو دن تک یہ باتیں نہیں ختم سکتی لیکن جب وہ آج دن جب یاد آتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے آنکھوں سے آسو نکل آتے ہیں ہمارے جذبات ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں ہمارے جذبات کو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ عاصف علی زرداری صاحب کی ایک کتاب بھی آنے والی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں عاصف علی زرداری صاحب کتاب میں کہتے ہیں میں نے جب نکاح کیا محترمہ کے ساتھ جب بینظیر کے ساتھ نکاح کیا تو میرے قریبی دوست آئے بولا صحیح چھا تو گریدو بولا صحیح ماہ ایک روایت آئے دین آسان جو ایک سلام آئے شادی بولا تو شادی کریدو خبر آئے اس دنیا میں فیرونوں نے زلفقار علی بھٹو کو میر مرتضی بھٹو کو شہنواز کو نہیں چھوڑا یہ محترمہ بینظیر کو چھوڑیں گے تو اس نے کہا یار ہم بھی لڑیں گے فیرونوں کے ساتھ آج دیکھ لیں وہ کہتا ہے میں نے اپنے ڈیٹ سرٹیفیکٹ پر سکنیچر کیے شادی ہوئی اٹھا کے مجھے فیرونوں نے جیل میں ڈال دیا سیارہ سال مجھے یہ نہیں پتا کہ میں جیل کاٹ کیوں رہا ہوں ایک سزا سے باہر نکلتا تھا دوسری ہتکڑی تیار دوسری سزا سے باہر نکلتا تھا تیسری ہتکڑی تیار یارہ سال ازاد ادلیہ نے ان کو گفتار رکھا اور یارہ سال کے بعد کہا کہ ہمیں آپ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ملے تو یہ تو حالات ہیں اس ملک کے اندر اس ملک کی علمیاں کے ساتھ آج ہمارے پاس نوازہ بلاول اس وقت روٹوں میں نکلا ہوا ہے میرے موں میں خاک اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دیں ہم بہت پریشان ہیں اس وقت آج کسی چیز کی کمی نہیں ہے نہ تو عصیف العزداری کو کسی چیز کی کمی ہے نہ تو عصیف بھٹوں کو کسی چیز کی کمی ہے نہ بلاول بھٹوں کو کسی چیز کی کمی ہے لیکن پھر بھی آج بھی آمریہ سے لڑنے کے لیے وہ روٹوں پر ہے آج اس قوم کی جنگ لڑنے کے لیے وہ آج بھی روٹوں کے اوپر ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب شادی ہوئی اس کے بعد جیل بدر کیے گئے آصف زرداری صاحب تو اس وقت جو بین ازیر بھٹو صاحبہ کے جو فیلنگز تھی اس وقت بھی وہ ڈری نہیں تھی وہ بہت ہی بہادری کے ساتھ جی رہی تھی اپنے بچوں کو انہوں نے مطلب پارٹی کو بھی دیکھ رہی تھی آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ان کی بہادری کو اس وقت کیسے دیکھا آپ لوگوں نے اس وقت کے لیے کیا کہیں گے جب وہ جان چکی تھی کہ ان کو بھی تھریٹس ہیں اور جبکہ ان کے والد صاحب ان کے دو بھائیوں کو شہید کیا گیا تھا اور اس وقت خاص طور پر ان کی والدہ جب بہت زیادہ بیمار تھی پھر بھی وہ ڈرتی نہیں تھی تو ان کی بہادری کو آپ نے اس وقت کس طرح سے دیکھا لیکن بات یہ کہ مطرمہ جس کا خون تھی وہ ذلفقار علی بٹو تھا میں آج سے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو مجھے کسی دوست نے سینڈ کی جو اس وقت جیلر تھا اور جیلر یہ فرماتا ہے کہ ذلفقار علی بٹو صاحب جب تین دن رہے صدا کے اندر اور صدا جو نزدیک آنے لگی تو میں گیا ان کے بعد کھانا لے کے تو میں نے اس کے چہرے پر میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر کیا نمی ہے کیا اس کے چہرے کے اوپر کوئی خوف ہے کوئی ڈر ہے تین دن بعد پھر دو دن بعد میں گیا جب لاز ڈے تھا میں اس دن بھی گیا جب میں ملاقات کی تو اس وقت بھی اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا اور اس وقت کے فیرونوں نے جو میں آپ کو بتاؤں سعودی عرب جیسا ملک کہ اس وقت کے فیرون کو جب پلایا سعودی عرب نے کہا کہ اب تم نے کیا فیصلہ کیا ذرفقار علی بھٹو کے لئے تو کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہم فانسی پہ جو ہے لٹکا دیں گے تو آپ یقین کریں کہ سعودی عرب کی درخواست دی کہ آپ کے لئے یہ آدمی ختم ہو چکا ہے یہ آپ کے لئے یہ آدمی بکار ہو چکا ہے ہمیں ہری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کے بعد یہ سیاست میں نہیں آئے گا یہ آدمی آپ ہمیں دے دیں تو جب اس پہ فانسی پہ لٹکایا گیا تو اس وقت بھی بات یہ کہ اس کے چہرے پہ خوف نہیں تھا یہ مطرمہ بینظیر بھٹو اسی کی اولاد میں سی تھی اسی کے خون میں سی اسی کے خاندان میں سی تھی درخوف کہتے کس کو ہیں درخوف کس کو کہتے ہیں جس کو یہ پتا ہو جس کے دادا کو جس کے ماموں کو جس کی ماں کو نہ چھوڑا ہو جس کے باپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہو آج میں کہہ رہا ہوں کہ روٹوں کے پر آپ چلی جائیں تو آج بھی وہ جنگ لڑ رہا ہے میں کہتا ہوں اللہ پاک اس کو لمبی زندگی عطا کرے لیکن بالحال یہ ہے کہ ظلم جب ہس سے بڑھتا نہ مٹ جاتا ہے تو درخوف تو نہ کارکنوں میں موجود ہے نہ تو ہمارے لیڈروں میں موجود ہے نہ ہماری قیادت میں موجود ہے جب ہماری قیادت میں موجود نہیں ہے تو اللہ نہ کرے ہمیں کو ڈرانے والا پیدا نہیں ہوا بلکل اچھا مندوخل صاحب کی طرف میں آؤں گی کیونکہ وہ جب ملک بدر تھی محترمہ تو اس وقت بھی کیمپین چلا رہی تھی کہ وہ جب پڑھائی کر رہی تھی اس وقت بھی آفسورڈ یونیورسٹی ہاورڈ یونیورسٹی کی ہم بات کر لیں تو باقاعدگی سے انہوں نے چندہ اکھرتہ کیا تھا جب سیلاب آیا تھا پاکستان میں تو ان کی وہ محبت پاکستان کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے جو لیڈران ہیں واقعی وہ چیز ہمیں ان میں پائی جاتی ہیں کہ جو محترمہ میں تھے ہاں بلکل پائی جاتی ہے آج کے لیڈران میں ایک ڈیم کا ایشو بناتا عرب روپے آئیں گے اور عرب روپے اس وقت لندن میں شفت ہو چکے ہیں اس ڈیم کی مت میں یہ وقت آیا گا آج کا اعتصاب تو خاموش ہے ان کی کٹکتلی ہے جب صحیح اعتصاب آئے گا تو یہ چیز ہے کہ جو بات آپ کریں یہ بہت ساری اس طرح ڈرامیں چل رہیں اور چلتے رہیں گے آپ نے خوف کی بات کی جب ملک کے انٹیلیجنس ادارے ملک کمانڈر یہ اطلاع کر دے کہ آپ کو خوف آپ کو خطر ہے تو پھر اس کے بعد تو آگے کوئی بات رہی نہیں ہے ایک قاتل جب کہتا ہے کہ آپ کے جان کو خطر ہے تو پھر وہ پتہ چل جانا کہ اور نہیں مارے گا یہی قاتل مجھے مارے گا جلد مجھے عرب کی بات کرو تو اس کی بہوجود بات ہے اگر آپ کی سٹوڈیو میں آ رہا ہوں اور آپ کے سٹوڈیو یا آپ کو آنر مجھے تھریٹ کر رہے اور یہ کر لیں تو میں بولوں گا یار جب سٹوڈیو کو مالک مجھے کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے تو اور خطرہ ہو نہ ہو تو یہ کرے گا مثال کے دور پر بتا رہا ہوں آپ کو اس کی بہوجود وہ نہیں ڈری پھر ابھی پچھلے سال جب بلاول صاحب نے ٹرین مارچ شروع کیا نائم بھائی آپ بھی ہوں گے وہاں پہ کینٹ سٹیشن میں تو اول تو کوئی سیکوریٹی اٹھی نام کی کچھ چیز تھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی یہ لاکت کے تعداد میں لوگ کے کہاں سے ہوں گے تو ہم نے کہا شاید یہ بلاول صاحب ڈبی کے اندر ہوگا وہیں سے خطاب کرے گا اور چلا چاہے گا سٹیشن پہ ہم لوگ بھی آگے ڈبیشے میں بیٹھ گئے تھوڑی در بعد درازے پہ آپ کھڑے ہوگئے آپ حقین کریں کہ اتنا دور جتنا آپ ہے یا وہ سامنے کرسی ہے ہم لوگ کھڑے سارے کارکن میں اس وقت دیکھ رہتا یعنی مطلب ہے ایک دل میں خوف آ رہا تھا اس لئے سے میں نے کہا اب اس کو دیکھو نیڈر کو اب اس کو تھوڑا سا بھی خوف نہیں کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں کوئی بھی بندہ اللہ نہ کرے پسٹل نکال دے پسٹل کیا چورک بھی وہاں تک پہنچ سکتی تھی اس کو بھی چھوڑی ہے یہ تو ہمارے آنکھوں میں دیکھا لیا اس کے بعد یہ ٹرین چلتی ہے یہاں سے لے کے پورا پاکستان تک آئے دن ٹرینوں پہ دماکے ہوتا ہے پٹلی کے اوپر بم رکھے جاتا ہے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے چلو ڈیبے کے اندر نہیں آ سکتا ہے وہ نہیں آ سکتا ہے تو کئی بھی جامشوروں پہ کوئٹہ پہ پشاور پہ کئی بھی پٹلی میں کوئی بم رکھے اور دور جا کے اور ظاہری بات ہے یہاں سے لے کہ پورا پاکستان تو آپ سکوریٹی کلیرنس تو نہیں دے سکتے ہو تو یہ جاندے ہوئے بھی اور پھر یہ پورا دنیا نے ماننا پورا پاکستان کی میڈیا نے ماننا کہ اتنی بے خوف اتنی بہترین کمپین ایک نوجوان نے کیسے چلائی جو ایوک تاریخ ہے تو سوال جو آپ کا خوف ہے خوف نام کی چیز تو ختم ہو گئی نا اچھا آج بھی آج بھی اگر لاکو کی مجمع میں آج بھی شاہ میں جو جلسہ ہے ہمارا کراچی کارساز میں تو آپ دیکھیں لاکو کی تعداد میں لوگوں کی اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ سب جانتے ہوئے بھی سب پہنچتے ہیں سب پہنچتے ہیں سٹیج بھی پہنچتے ہیں سٹیج بھی جو ہمارے رینما بیٹھے میں نیچے جو کارکون بیٹھے ہوئے ہم جیسے ہو بیٹھے ہوئے تو پتہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو خوف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں میں نے شروع میں ایک بات کیے حضرت علیقہ روم نے کہا کہ کفر کا دور تو چل سکتا ہے ظلم کرنے ہم اس امید پہ کہ یہ جب وہ دنی رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا آیا گیا اس دنی اس ملک میں ہوگا سعودی عرب کی طرح امن ہوگا ہوگا ہمریکہ اور برطانیہ کی طرح یہاں پہ خوشحالی ہوگی ترقی ہوگی اس امید پہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ غاصب ڈکٹیٹر جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکے زیادہ تر بیٹھ نہیں سکے اور یہ عوام ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا ایک جو جوش ہے اور زیادی بھی زیادی میں سیاسی بات آج کی تاریخ دن میں نہیں کرنے چاہ رہا ہوں کیا کچھ نہیں ہوا پچھلے الیکشن میں کیا کچھ نہیں ہوا کل کے الیکشن میں تو اب ان چیزوں کو اگر آپ نہیں روکیں گے ان چیزوں کو آپ نہیں رکیں گے تو عوام تو ایک دن آئیں گے روڑوں پہ آئیں گے سرکوں پہ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی پھر دنیا دیکھ لیں گے تو سوال یہ ہے کہ خوف ڈر یہ تو پیپلز پارٹی کی ایک چھوٹے سے چھوٹے کارکن کے دل میں بھی نہیں ہے جب وہ گاڑی کے ساتھ کسی ایم پی ایمینے یا رینما کے ساتھ وہ لٹکتا ہے تو اس کو ہر طرف سے خوف ختم ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ خوف خوف جو نا یہ میرے خیال میں جیالوں کے سامنے کہ جب ہماری لڈران کا یہ آل ہے جب بٹو صاحب کی بات کروں جب بیوی شہید کی بات کروں جب بلاول صاحب کی بات کروں تو پھر عام جو ہمارے کارکن ہیں ان کو تو کچھ ہی چیز کی فکر نہیں ہے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ آج کے دن جس طرح ایک عقیدت کے ساتھ منائے جاتا ہے تو یہ بیس سال بعد پچاس سال بعد بیسی زیادہ جوش خروش ہوگا اب دیکھ رہے ہیں بٹو صاحب کا کب اس کو جو نا وہ عدالتی قتل کے ذریعے اس کو شہید کیا گیا اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح جوش خروش ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی ایک خدمت کی ایک عوامی پارٹی ہے پیپس پارٹی ہے اور عوام کے خدمت پر وہ یقین رکھتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پھر میں دوسرے ہر جگہ پہ کہتا ہوں نہیں میں بیٹھے ہوئے ہم ہر جگہ پہ کہتا ہوں یہ ذرہ بتا دیں اور پارٹی بتا دیں کہ کس پارٹی نے کیا کیا اگر آپ سرکاری ملازمین کا دیکھ لیں ڈبل سے ڈبل تنخواست کو کیے اگر آپ کسان کو دیکھ لیں اگر آپ مزدور کو دیکھ لیں اگر آپ وکلا کو دیکھ لیں اگر آپ غریب بادمین کو تو چھوڑے آج بزنس مین کو دیکھ لیں روڈوں پہ بھائی بزنس مین تو خوش ہونا چاہیے ہر دور میں ہم کہتے ہیں کہ غریب جو ہے نا وہ مارا جا رہا ہے اور امیر جو ہے نا وہ امیر تر اتر جا رہا ہے غریب غریب آج تو امیر بھی رو رہا ہے تو پھر کیا وجہ ہے تو یہ چیز یہ ساری چیز یہ جو یہ کر رہی ہے مجودہ حکومت یا ان کی آقا تو یہ رکے گی نہیں آپ کرو اس کٹ پدلی کو آپ گسیٹ ہو آپ دو چار سال اور گسیٹ ہو جتنے دن آپ گزاریں گے اتنے دن آپ کو پچھتا ہوگا کہ یہ ہم نے کس کو پالا یہ ہم نے کس کو لائے سامنے تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی سوال یہ ہے ظلم ظلم ہے آپ کرو آج کے دن ہے یہ کارساز کا واقع ہے کہ آپ کا شروع کا سوال تن نہیں ہے ملزمان پکڑے گے میں ایک وکیل کی اس ایسے قانون کی طالبین کے ساتھ سے میں کہتا ہوں پکڑے بھی جائے تو کیا ہو گیا پکڑے گئے پینڈی کے تو کیا ہوا وہ آج وزیر داخلہ ہے یہ ساری چیزوں کا جو لیکن پھر بھی ہم پر امید ہیں عوام پر امید ہیں کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا دور پھر آئے گا پھر آتا رائے گا اور یہ یہ جو غریب آؤں اب اب ہم دیجے دیکھ لے کہ ایک نوجوان جو اکلتا بیٹا ہے اپنے ماں باپ کا اور اس کے پاس دنیا کا کونسی اسائش نہیں ہے باہر کا پڑا ہوا ہے یہ پوری زندگی اپنی جو ہے وہ سکون سے اس سے گزار ساتھ ہے کیوں روڑوں پہ کیوں نکلا ہوا ہے اور گھنٹوں تک دنوں تک وہ سفر کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں عوام کے لئے کر رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں راجیو گانڈی جب مارا گیا تو سونیا گانڈی نے سیاست چھوڑ دیا وہ سایٹ پہ ہو گئی اس نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا کوئی سیاست یہ تو بعد بھی مجبور کیے لیکن آپ ہمارے دیکھ لیں کہ اگلے دن جو نب وہ اگلے تیار ہو گیا میں یہ کہوں گا کہ ایک شہیدوں کے کافلہ ہے یہ چلتا رہے گا آج ہمیں ایک سو ستہ تر گن رہے اللہ نہ کرے اس کراچی میں چھے سو زیادہ ہمارے کارکن پورے کراچی میں تو ایک ہلکی کاف گنایا چھے س زیادہ تو ہمارے ٹارگٹ کلنگی ذری جو نا وہ ہمیں شہید کیا گیا بیٹے میں پھر بھی کام کر رہے ہیں ہم رات بر ہم اپنے اس آج کے ریلی کے لیے بلدیا میں ایتیار ٹانو میں جہاں جہاں دن میں کوئی نہیں جا سکتے ہیں ہم رات میں وہاں جلسے جلوس کرتے ہیں ہم ریلیاں کرتے ہیں لوگوں کو موڈیویٹ کرتے ہیں کہ وہاں خدا کا خوف کالو اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ نکلو بال کیوں آج ہر ادمی رو رہے ہیں ہر طبقے کے لوگ رو رہے ہیں کیوں آپ اس سے پہلے کیوں نہیں تھا اس سے پہلے کیوں نہیں تھا ماشی اب آپ سبزی والے دیکھیں ڈیڑھ سو روپے سبزی کا کلو اس کے علاوہ دوسری چیزیں دیکھ لیں ایک ایک چیز کا دیکھ لیں بجلی کا دیکھ لیں گیز کا دیکھ لیں ایٹم بنایا پانی نہیں بنا سکیں دے سکے لوگوں ایٹم بم بنایا بجلی نہیں بنا سکیں اب تو خوراں کبھی ختم ہوگی اب تو خرچیز ختم ہوتی جاری ایٹم بم بھی جو بنا دیا بات یہ ہے کہ کل آئیس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں نے پرانی دیکھی اس میں لکھا ہوا تھا ایڈیاں میں کمزور نہ سمجھے ہم ایٹم بم ہیں مجھے یاد آئے تاریخِ الفاظ صلیفکار علی بوٹو صاحب کے کہ یہ قوم گھانس کھائے گی لیکن ایٹم بم ضرور بنائے گی آج ہماری مسئلہ فاج کو اس بات کا فقر ہے کہ ہمارے پاس میزائل ٹکنولوجی یہ مطرمہ جو چیز دے کے گئی آج بھی فقر ہے ہماری مسئلہ فاج کو جاتے جاتے عاصف علی زرداری صاحب اس ملک کو ایک توفہ دے کے گیا جس کو سی پیک کہتے ہیں آج تک لوگوں کو نہیں پتا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے دیا نہیں وہ توفہ پیپس ورڈی کی حکومت نے اس ملک کو دیا اور آج سی پیک کے اوپر اس ملک کا کردہ دوہزار چوبیس کے اندر یہ اتر جاتا لیکن نہیل لوگ نہیل حکومت میں اب کیا حمد کے لئے بات کروں بات اگر تھوڑا سا گوگل اگر آپ پرے نا تو اس وقت ہماری جو ورڈ بینکیں وہ اس ملک کے لئے کہتا ہے کہ ملک تین بات اگر یہی حالات رہے تین ماہ بعد اس ملک کا حال یہ ہوگا جو نپال کھٹمنڈو کا ہے آج اگر آپ جا کے ورڈ بینک کے بعد اگر آپ ایشن بینک کی ریپورٹ پڑھیں تو تین مہینے بعد اس ملک کیا حولیہ ایسا ہوگا جو نپال کھٹمنڈو کا ہے پھر اب اس وقت مسلط کیا ہو وزیراعظم اس کے لئے میں نے نہیں ڈاکٹر اسرار احمد کے اگر آپ کومیٹس پڑھیں پندرہ سال پہلے لگ اس نے کیا لکھا تھا ایک یہودی جو ہے وہ آئے گا اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ سب تباہ کر کے رکھ دے گا اور آپ کے حمید گل نے کیا کہا آپ کے پیر پگارہ صاحب نے بیس سال پہلے کیا کہا حکیم سعید نے کیا پندرہ سال پہلے کیا کہا یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ وہ لوگ جو دانشور تھے یہ وہ لوگ جو عالم تھے اس دنیا سے جو اس وقت کوچ کر چکے ہیں جن کو اس ملک کے بارے میں پتا تھا ایک آدمی آئے گا اور اس ملک کا یہ حلیہ کھڑا لیکن جیسا کہ مندوکل صاحب نے کہا کہ امید کی کرن چھوڑنی نہیں چاہیے امید اچھی رکھنی چاہیے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی انسپائریشن کس طرح سے ملی اس پر بھی بات کریں گے لیکن بریک کا وقت تو ہو چکا ہے ویور سالون تھا ننڈی ساہی جی طرف ساہی خان کو ایک دفعہ بہر ہمانی خدمت میں حاضر سنی آسین سانی کچھے رہی ہیں ساہی خان کو ایک دفعہ بہر ہمان کے بھلیکار کندازنی سبوہ جی سرحان میں آئیں ارنہ اکٹومبر جی شہیدن کی خراجہ کی دت پیش کریں تھا شہید موترمہ بنظیر بھٹو جلاواتنی خان کو ایک جڑے وطن پہتی ہیں انسانیوں پیش آئے ہو ہی نا وقت تتائیں شہیدن کی انصاف نائے ملی سگی انہ جی گھر بات انسان انہ جی لکھ میں برابر جا شریک آئیں دھرتی ٹی وی جی پوری ٹیم پارا آج ہی جی کوڑی ہارو سیلیبریٹ کر پہ چھاکان تھا ہنے وقت تتائیں انصاف نمیلن جی کو آئے ظالم جی کے آئیں کترا ہنے وقت تائیں بھگ بھرا آئیں انہ جی نشانی آئے پر امید جی کا آئے ہوا آخر تائیں رہا دی ائی امید اسان رکھی سکوں تھا خیر نائم صاحب جی طرف پلوں تھا نائم صاحب ہم جو بات کر رہے تھے مہترمہ کی جو ورکر کے ساتھ محبت تھی آپ تو پہلے سے اپنی بات کو وہی سے کنٹیونی کریں اور ورکر سے محبت پہ آتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی انسپیریشن حاصل کی پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تو آپ بھی ذرہ اپنے حوالے سے بھی بتاتی چلیے گا چھیک لیکن میں تو پیدا ہوا تو سندھ کے اندر اس کراچی سندھ درتی ماہ درتی میں جب میں آیا جنم لیا اس ملک کے اندر تو میرے بڑوں نے مجھے کا نائنٹی ایٹی سیون میں ایٹی تھری کی میری ڈیٹو بڑھ دے کہ بیٹا پڑی لکھے لوگ آئیں آس پروڈوس میں ان کے پاس زائے کرو اور ان کے پاس بیٹھا کرو کچھ سیکھنے کو ملے گا کلم تھا ان کے پاس پھر نائنٹی فور کے اندر جب کلاشن کوف ان کے ہاتھوں میں دیکھی تو بڑا ایرہ بھی مجھے بڑی ہوئی کہ یہ پڑی لکھی قوم کے ہاتھ میں کلاشن کوف دی بات یہ ہے کہ میں سندھرتی کا بیٹا تھا تو میرے لئے سب سے بہترین جماعت پاکستان پیپلز پارٹی تھی میری ایفلیشن شروع سے ان کے ساتھ رہی ہے بنیادی طور پر میں اٹیجمنٹ میری شروع سے ان کے ساتھ رہی ہے اور ایک وقت تک میری اٹیجمنٹ رہی ہے اور وقتی طور پر کچھ بیچ میں معاملات تھوڑے سے ڈیس بیلنس ہوئے جس کی وجہ پہ کچھ ہمارے دوست یار تھے کہا کہ ہم آگئے تو میں نے کہا ٹھیک آپ آگئے قربانی دیتے ہیں کوئی بات نہیں آپ آگئے تو ایکس پر ان کے ساتھ کوئی کمنٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا آف ہونا پڑا کچھ قیادت کی طرف سے کچھ نرازگیاں تھی ہیں بہرحال جب نرازگیاں گھر میں ہوتی ہیں تو ختم بھی ہو جاتی ہیں جب بلاول صاحب لازمی سے بات ہے سٹیٹ اپ میں آئے ایک نوجوان قیادت کی ہر آدمی کو تلاش ہوتی ہے اس وقت ایک آواز لگری سونامی آئے گا ایک نوجوان صنامی لائے گا مجھے تو سمجھ سے باہر ہے وہ کیسا نوجوان تھا جو صنامی لانے کے موڑ میں تھا اس پاکستان کے اندر بائیس سال کی جدو جید جس نے اپنی زندگی بائیس سال کے اوپر رکھی اور بائیس سال اپنی سیاسی جو ہے وہ ایفیلیشن رکھی اور بائیس سال کے بعد جس کی جماعت کو بائیس سال میں عزت بنانے میں بائیس سال لگے اور ایک سال چار مہینے میں ظلیل رسوہ ہو گیا ہے اس وقت تو وہ جوان مجھے نظر کہیں نہیں آیا تو جوان جو تھا وہ ایک ہی تھا اس کا نام تھا بلاول بھٹو زرداری تو بلاول بھٹو کیونکہ جس طریقے سے اگر میں بات کروں مطرمہ کی تو مطرمہ جیسے نفیس تھی آپ کوئی کارکون آتا تھا تو وہ نا نہیں کرتی تھی کبھی بھی حالا کہ سیکورٹی رسک تھے اس کے باوجود کوئی جیلی آتی تھی وہ کہتی تھی کہ مطرمہ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتی ہوں تو وہ اشارہ کر کے بلا لیتی تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کے انسان کے ساتھ کس چیز کا رشتہ ہے ایک محبت کا ایک پیار کا ایک جستجو کا رشتہ ہے اگر کوئی آدمی مطرمہ کے ساتھ ہاتھ ملا لے یہ ہاتھ ملا لیتا تھا تو اس کے لیے ایسے ہوتا تھا کہ اس نے شاید پتنی بہت کچھ حاصل کر لیا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک عزت تھی ایک رسپیکٹ تھی ایک مان تھا اچھا یہی جو سین سینیریو ہے یہ اس وقت بلاول کے اندر بھی ہے ٹرین مارچ کے اندر جیسے کہ ابھی مندوخیل بھائی نے بات کی ٹرین مارچ کے اندر بھی یقین کریں کہ ہماری کٹینشنز تھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آیا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میں نے کہا نا میرے مگ میں خواب کہ اللہ نہ کرے کوئی اسی بات ہو تو ہم لوگوں کو دھکے دیرے پیچھے اٹھ جاؤ اور ہمیں خطرہ پتہ ہے کیا ہے ہمیں لوگوں سے خطرہ نہیں تھا ہمارے اداروں سے میں خطرہ تھا اور میں ڈر لگ رہا تھا ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں جب ہم ہاتھ پیچھے کر رہے تھے تو ہمیں پتہ لگ رہا تھا کسی کے پاس اصلہ یا کسی وہ وائپن تو نہیں ہے ہم اس چیز کو بھی اندینڈیفائی کر رہے تھے لیکن جن کے ہاتھوں میں تھا ہمیں اس کا زیادہ خوف تھا ہمیں اس کی زیادہ ٹینشن تھی مطرمہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا اٹھارہ اکتوبر کو تو میں آپ کو بتاؤں جتنی محبت اس کی کارکنوں کے ساتھ تھی اس کو کہہ دیا تھا ایجنسیوں نے اس کو کہا تھا کہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ آپ کے والد صاحب کو نہیں چھوڑا آپ کے بھائیوں کو نہیں چھوڑا یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے میں آپ کو بتاؤں صبح سات آٹھ بجے وہ صبح سیول ہسپتال میں کھڑی بھی تھی ارے بھائی اس نے کہا میرے کارکنان کہاں ہیں چوالیس ڈیٹ باڈی ہیں جینا میں پڑی ہوئی ہیں ستتر ڈیٹ باڈی ہیں جو ہے وہ آپ کے سیول میں پڑی ہوئی ہیں سترہ ڈیٹ باڈی ہیں جو ہے وہ آگا خان کے اندر پڑی ہوئی ہیں کچھ بھی ایک رشتہ تھا ہمارا ایک تعلق تھا ان کے ساتھ تو بارہل ایسی لیٹر کس کو ملے کون سا ایسا لیٹر موجود ہے تو مجھے بتا ہے جس کی جان کو خطرہ ہو اور جس کو پتا ہے کہ یار میری جان نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ اور پھر بھی وہ کارکنوں کے درمیان ان کے ساتھ کھڑی ہو شانہ بشانہ تو اس ملک کے اندر ہار بندے ایک بندے کی غوب تھی مطرمہ مطرمہ اس پاکستان کے اندر ایک ایسی لہر تھی ان کو پتا دیں ظالموں کو کہ آج مطرمہ کو چھوڑ دیا تو مطرمہ نہیں چھوڑے گی ہمیں کیونکہ اس کی وجہ یہ جتنی انہوں نے جرا وقت نہیں انہوں نے گزاری لیکن وہ کبھی بھی کبھی بھی وہ کبھی بھی ان کی منٹیلیٹی نہیں تھی کہ میں جا کے لوگوں سے بدلے لوں اور یہی صورت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درداری کے اندر بھی تھی یارہ سال جیل کاٹی جیل کاٹ کے آزاد ہوا حالہ کے باہر نکلتا کہتا تم نے میرے ساتھ بڑا تم نے جو ہے وہ میرے ساتھ جو تم نے ایڈیٹوٹ رکھا سلیلی ماؤں علا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو اس نے پاکستان کھپے اور اس نے رشتوں کو فوکس رکھا اور اس نے مفامت کی سیاست پر عمل کیا اس نے کہا میں نے چھوڑ دیا ہم نے ملک کی بقا میں ہم نے ملک کی بقا کی جنگ لڑنی ہے مطرمہ کا جو بڑ مڈر ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا مطرمہ کو جب شہید کر دیا جاتا ہے تو اس ملک کے اندر ایک آگ تھی چاروں صوبوں میں آگ تھی آپ یقین کریں کہ آپ کی وہ ملکوں کی جنسیاں جو اس ملک کو چاہتی نہیں تھی کہ اپنے پیروں پہ کھڑاؤ اس ملک کے اندر مطرمہ کے بعد ایس پر پلیننگ آگ لگا دی گئی کچھ نہیں چھوڑا میرے گھر سے اگر کوئی جائے نا تو مجھے پتہ ہے میرے دل پہ کیا گزرے گی آسیف علی زرداری کی بیوی اس کے بچوں کی ماں چھین لی گئی اس کو پہلے بتا دیا کہا تھا چھوڑیں گے کچھ بھی نہیں ملک توڑ دیتا آسیف علی زرداری یا تو اس ملک کی بنانے کی بات کرتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے اپنے کارکنان کے ساتھ خطاب کرتا ہے وہ کہتا ہے پاکستان کھپے توڑنے کی بات نہیں کی اس وقت بھی اس نے تو ہماری جو لیڈرشپ ہے میں فقر اس بات کا کہ ہم لوگ کبھی بھی وہ سیاست نہیں کرتے ہیں مفاہمت کی سیاست پر ہمیشہ عمل رکھتے ہیں اور اس ملک کے اندر جتنے کیسان ہیں جتنے لیبر سے ہیں جتنے یہاں پر لوگ جوپ نوکلی پیشاوار جوپ کرتے ہیں آپ پوچھیں اس پاکستان میں کہ اسی جماعت ہو جس جماعت میں ساٹھ پرسنٹ تک سیلری انکریز ہوں تو میرے سامنے وہ لے آئیں یا تو پانچ پرسنٹ بڑھاتے ہیں ان کی چیخیں نکل کے رہ جاتی ہیں کیوں بڑھائیں غریب کو کیوں جو ہے کچھ دیں تو ہمارے کیوئے وعدے آج بھی وفاہ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ شہیدوں کی جماعتیں یہ ان لوگوں کی جماعتیں جنہوں نے اپنے خون اس ملک کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے بھائی ہے اپنا سیلری وندوکل صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کیونکہ اس کے بعد تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت کیس کیوں نہیں آگے بڑھا جس طرح سے بڑھنا چاہیے دیکھیں کیس پیپلز پارٹی کی دور میں آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹا پاکستان تے تو انہوں نے ہمارے جو انکواری کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہے سار اس نے اقوام متعدہ سے ہو کیا اقوام متعدہ کی ٹیم آئی اس نے انکواری کیا سب چیزوں سے اب وہ دور تھا یعنی یوں سمجھ لو دو بیسا کیوں پہ اکثریت ہماری تھی نہیں ایک طرف انکیوم تھی ایک طرف کابلک تھی ایک بلک میل اس طرف سے کرتے تھے دوسرا بلک میل اس طرف لیکن پھر بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلا دور آصف علی زرداری قد جو پانچ سال پوری کی پاکستان کی تاریخ میں اس کے بعد جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے بعد تو ہمارے پاس سبائی حکومت تو اب سبائی حکومت میں نے شروع میں جیسا آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہی جنرل مشرف یہی وسیم اختر یہی امکیوم اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے اچھا پھر انکواری کس نے کرنی ہے انکواری کس نے انہی لوگوں نے کرنی ہے آج بھی یہ حکومت ہیں آج بھی یہ بیٹھے ہیں ہر حکومت کے ساتھ کوئی نفیس لوگ بیٹھے ہیں یہی امران خان صدیجس کو یہ کاتل دیش ادگرد اور آلتاب حسین کو کیا کہتا تھا وہاں پہ امریکہ اور کینیڈا کی اسمیں لیکن آج اس کو نفیس ہو گئے تو سوال یہ ہے میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ یقیناً اس کی تفتیش نہیں ہوئی ہے لیکن وہ تفتیش میں پیپلز پارڈی کو قصور نہیں ہے پیپلز پارڈی کے آج بھی اگر صوبائی حکومات ہیں تو آج بھی پولیس کے انڈر نہیں ہے آج بھی آئی جی جو نا وہ ہائی کورٹ کے حکم پہ لگاوا ہے آج بھی اسے پہلے جو ایڈی خواجہ تھا ہائی کورٹ کے سٹیپ پہ لگاوا تھا تو جب ایک ہے سچوں کا اختیار وزیرالہ کے پاس نہیں ہے تو اتنے بڑے کیس کی تفتیش کہاں سے کر سکتے ہیں نمبر ایک اس کے بعد آئی یہ جوڈی شری اب آپ دیکھ رہے ہیں جوڈی شری کس کے وہ ہنڈر ہے گوھر کے ہم کہتے ہیں کہ ازاد عدلی ہے لیکن ازاد عدلیہ کا کسا جو اور ہے وہ تو ویڈیو سکینڈل سے آپ کے سامنے آگئے جج ارشد ملکی میں بات کر رہا ہوں یہ سامنے چیز یہ آگئے پھر یہ بھی ایک جج ہے جو اتصاب عدلہ نیب کا چیرمین ہے جس کی ویڈیو سامنے آگئی اس کے بوجود بیٹھا ہوئے نہ کوئی انکواری نہ کوئی چیز تو اب سوال یہ اس ملک بھی جو جو انصاف ہے وہ بھی سیلیکٹیڈ ہے وہ بھی سیلیکٹیڈ ہے یعنی اب یہ سامنے لوگ کہ جس جو شخص بات کر رہا ہے ریاستی مدینہ کی ریاستی مدینہ میں کیا عورتوں کو اس طرح گسیٹا جا رہا ہے جس طرح عدی فریال کو رات بارہ بجے اسپتہ میں 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 قانون کا طالب علم پانچ بجے کے بعد جیل کی انٹری بند ہوتی ہے کوئی قیدی وہاں انٹر ہو نہیں سکتا ہے رات بارہ بجے اس نے زبرد سے خاتون خانہ کو آپ مجھے بتاؤ یہ چیزیں ریاستی مدینہ میں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں اعتماد نہیں ہے نہ اس حکومت بھی ہے نہ ان کے اداروں پہ ہمیں اعتماد ہے پھر بھی امید بھی دنیا قائم میں ہم عدالت سے یہ امید کرتے ہیں کہ جڑشری میں کازی فائزی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں کیے کے آگا جیسے لوگ موجود ہیں وہ ضرور انصاف کریں گے آگے بھی بیٹھے میں آگے بھی بیٹھے میں اب ایکسٹینشن دیے جا رہے جیجز کو رشوت کے طور پہ سپرینگ کورٹی میں بات کرو رشوت کے طور پہ پاکستان بار کونسٹ جو اس وقت ہماری اکلا بردری کی سب سے بڑا وہ ریکارڈ بنے بولنیم اب رشوت کے طور پہ آپ یہ سمولو کہ پولیس کو آپ نے اپنے گھر کی لونڈی بنا لیے ادارے آپ کے انڈر ہیں آپ جیجز کو اس طرح جو نب وہ پریشرائز کر رہے ہو انفلنس کرو تو آپ مجھے پتہو اس کے بعد انصاف کہاں سے ملے گا چلو یہ سب چیز کور بھی ہو گئے سب چیز ہو گئے ملزمان پکڑے بھی جائے اس کے بعد آگے گواہ کو کس نے پیش کرنا ہے اور گواہ نے کیا گواہی دینی ہے سرکاری وکیل نے کیا کہنا ہے اس خوف کی معلوم میں اس دیشتگردی کی معلوم میں کس نے کیا گواہی دینی ہے یہ آپ کو نہیں پتا اس سے پہلے یہ سارے چیز اتر ہے لیکن پھر پہ میں کہتا ہوں جیسے نئیم باہم نے بات تفصیل سے کی ہے ہم نے اگر یہ جو نقصان ہمیں ہو رہے ہمیں اس وجہ سے ہو رہے کہ ہم نے طالبان قبضہ کرے پہ چند فرلانگ دور تھے اسلام آباد سے پیپلز پارٹی ہے جس نے اس کو مو دیئے پیپلز پارٹی ہے جس نے مو دیئے پیپلز پارٹی ہے جو طالبان اور باقی دیشتگر جماعتوں کے خلاف کرے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نقصان اٹھاتے جا رہے ہیں ہم اور بھی اٹھائیں گے اور بھی اٹھائیں گے پروانے لیکن ہم ان ظالموں ان غاصبوں ان ڈکٹیٹروں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے آپ کرو جتنے کرنا ہیں چاہے تساپ کی شکل میں چاہے ترگٹ کلنگ کی شکل میں چاہے کسی اور شکل میں آپ کرتے رہو لیکن ہم آپ سے یہ کروں گے کم سے کم ریاست مدینہ کا نام بدنام نہ کر کرو آپ یودی ریاست بناو جو آپ پنا رہے ہو جو آپ ایجنٹ بن کے آئے ہو پتہ ہے سب کو ابھی پھر سیاسی بات چل جائے گی اس بات سے عمران خان کے بچے کس کے گھر پہ نہیں سر اس طرف جاتے ہی ہیں کس کے گھر پہ یودی کے گھر پہ آج بھی رہے ہیں ہم کیا بات کریں سوال یہ سوال یہ کہ جو آج کا دن ہم منا رہے ہیں ایک غم ایک خوف ایک سوک کی کیفیت ہے لیکن اس صورت میں بھی ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں ہم بھی اس وجہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کے سامنے آپ نے سوال کی ہے سن حکومت ہر آدمی کی ذہن میں سن حکومت سن حکومت کی آدمی کک بھی نہیں ہے ایسا چو بھی نہیں ہے آپ سے نحکومت کچھ رہا ہے تو بھی ہمارے سر پہ ڈنگی ہے تو بھی ہمارے سر پہ پولیس ہے بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یہ اداری موجود ہے ہر اداری کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے سر لیکن ایک پالیسی ہوتی ہے جیسا کہ بین ازیر فٹو صاحبہ نے باقایتگی سے وہ کیمپین چلاتی تھی عورتوں کے حقائق ہو گئے باقی ساری جو بنیادی مسائل ہو گئے صحت ہو گئے تعلیم ہو گئے آنے والی پالیسیز کیا ہیں گورنمنٹ کی صحت کے حوالے سے آنے والی پالیسی آپ اسے اندازہ لگا لو کہ اس سے بڑا اچھا پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہے ہیں جہاں مولانا فضلمان صاحب نے کہا کہ ہم درنہ دیں گے اور واپسی پہ استحفے کے بغیر آئیں گے نہیں اس سے اچھا موقع پیپلز پارٹی کو نون لکو نہیں مل رہا ہے لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کے پالیسی نہیں ہم مذہب کار نہیں کہلیں گے ہم یہ درنے کی سیاست نہیں کریں گے ہمارے تو بڑا آسان کام ہے یہ نہیں کریں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ دوسری بات کروں جو آپ بات کرو اس کی پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی ایسی جو آج ہے تو پچاس سال پہلے بھی تھی اور آگے پچاس سال بعد بھی ہوگی آج عمران حان صاحب آپ کو ڈس کالفکیشن کے لیے مجھے ایک ہفتہ نہیں لگیا گا میرے پاس پورا ثبوت ہے امریکن کورٹ کا یہ ڈس کالفہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے پارٹی اجازت نہیں دے نہیں کرو اس وجہ سے کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو پیپلز پارٹی کی اپنی اصول ہے جو اصول اپنے جو ایک بات انہیں گئی ہے اس چیز پہ عمل پہ رہا ہے اس چیز پہ عمل پہ رہا ہے اسی طرح کریں گے آگے بچائیں آپ اگر نئیم بانی گنوا دیئے اگر آپ ایٹم بوم دیکھ لیں بٹو صاحب نے لائے اگر آپ میزائل ٹکنالوجی دیکھ لیں تو بی بی شید لائے اگر آپ سی پیک لائے تو سفلی زرداری صاحب لائے لیکن اور پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا آئین مناتا ہے نانٹین سیونٹی تریقہ وہ بھی بٹو صاحب لائے بلکل سفلی زرداری صاحب لائے سفلی زرداری صاحب لائے مارشاللاؤ نے اس کا اولیہ بگاڑ دیا ہے تو بی پیپس پارٹی داروں میں اٹھارویں ترون کے ذریعے اس کو آپس باہل گیا یہ بھی پیپس پارٹی تو پیپس پارٹی تاریخی کام کری ہے چاہے مزدوروں کے لئے چاہے پاکستان کے کانون کے لئے چاہے پاکستان کے لئے لیکن انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے ہم کسی چیز سے خوف کھانے والے ہمیشہ پاکستان پیپس پارٹی نے پارلیمنٹ کی بالا دستی ہے اور سپرویجن آف جمہوریت جو ہے وہ ہمیشہ پیرا کیا ہے اور پیرا دیا ہے ہمیشہ آج پاکستان پیپس پارٹی پہ جب الزام لگتا ہے کیا کیا ہے تو میں بتاتا ہوں کیا کیا ہے آج ہمیں فقر اس بات کا کہ کے پی کے سے یا ممپلی والا کارپٹ والا نسوار والا وہاں سے ہوتل والا مزدور اس کراچی کا رکھ کرتا ہے نوکری کے لیے آتا ہے سمندر دیکھنے نہیں آتا ہے پنجاب سے مالشی مالشی کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی اس کراچی میں سمندر دیکھنے نہیں آتا ہے اس سن کے اندر اس سن درتی کے اندر چھوٹا سن پیلی سے پنجاب کاس سے کشمیر سین سے سن تیریف نون تان بنا بلوچستان یہ خوبصورت بنا پاکستان اور تیریف میں نے کہا نا سین سنٹر میں آ رہا ہے چھوٹا صوبہ ہے لیکن یقین کریں کہ ماں کتنا ماں درتی تو سب کو پال رہا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی بلکل اچھا سر اس پروگرام سے اور آج کے دن سے ہٹ کر ایک سوال جلدی میں میں چاہوں گی کہ آپ اس کا جواب ہی دے دیں کل کا جو ریزلٹ آیا ہے جی او آئی نے جو ہے سپورٹ کیا ہے جی ڈی اے کو تو اس کے حوالے سے زیادر سی بات سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ نے فضل رحمان کو سپورٹ کیا ہے اور جی ڈی اے والوں نے دیکھا جائے کہ نیچے کی سیٹ پہ جی ڈی اے کو سپورٹ کیا یہی زیادر سا اچھا سیٹ میں نیچے او پر مملہ نہیں تھا سیٹ ایکی تھی اور آج سے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بڑا سسٹم یا ٹیچن انہوں نے کیا ہوا ہے آج کل ہمیں میڈیا پہ لے کراتے ہیں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل کی اس حلقے کے اندر ایک اسپتال کے اندر ایک بزرگ تھے اس کی ٹانگ میں کیڑے تھے تو وہ دکھا رہے تھے مجھے دکھا رہے تھے میڈیا میں نے کہا یہ بتاؤ یہ کس کے اعتبار کے اندر یہ ایم پی اے کون تھا وہاں میں نے کہا وہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے تھا اسپتال کون رن کر رہا تھا پی ٹی آئی کا کر رہا تھا ویڈیو کون بنا رہا ہے تو پی ٹی آئی کا بنا رہا ہے سیکنڈ بات یہ رہی کہ یہ سیٹ بیسیکلی پیپس پارٹی کی تھی آمریس سے تعلق رکھنے والے جو دو آزار پچیس جولائی دو آزار اٹھارہ کوئی جن لوگوں نے الیکشن آر او کا ریزرٹ جیسے نہ دیا اور آئیڈیا سسٹم بن کیا اور ہمارے ساتھ وہی کل بھی یہی دورا ہے ہماری ابائی سیٹ ہمارا ہیڈ کوارٹر اب یہ پورے پاکستان کے اندر آزار ددلیہ اس وقت جو ماشیلہ سے کیپچر کیا ہوا اس وقت پیمرا نے اور جس طریقے سے کیڈنیف کیا ہوا آئی جیک کیا ہوا جیسے وزیر داخلہ ہمارا ماشیلہ وزیر داخلہ صاحب وردرداری صاحب کو ہم کہتے تھے اگوائے برا تاوان کس کو کہتے ہیں آسید وردرداری کوئی تھا آدھے پیسے دیتے تھا اور جا کے دیکھیں ہمارسط مقل کیا ہوا ہے سر وہ تو ساری میڈیا نے دکھا دیا خیر تینکیو سو مکہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں زبے دیا اور آج کی موضوع کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی پاکستان پیپلز بارٹی کی آنے والی پولیسیز ہو گئی یا محترمہ کی سٹرگل جہوالے سے آسان گال بول کئی سی سو ہانے حلون تھا نڈی ساہی جی طرف ساہی کام پا اکدفو بیہرامان جی خدمت میں حاضر سنی ناسی تینکیو سو مچ اگین تینکیو موسیقی 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 صبح جی سرحان میکدفو بیہرامان کے بھلکار گندہ آسنی بلکل بہزار ستر میں آنے نا آبتم برجوی جی کو حادثوں پیش آئے کارسہ سانی جنالے سانجوں کے ڈیہارو جی کو آئے انہ کے جلسہ بکیا بیندہ آہن پارٹی قیاد جی کا آہن مختلف اندنتی ریڈیو بکاڑی بیندیو آہن پر ہنے وقت تاہیں شہیدن کے انصاف نملی سگیو آہن خیر ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے آزادی کی بات نہ کر لوگوں سے نہ مل یہ کہتے ہیں بے حس ظالم دل کے کالے ایک نہتی لڑکی سے وہ حرمت وطن تھی تقلید کربلا تھی ہاں وہ بینظیر تھی شہید رانی مطرمہ بینظیر بھٹو بارا جی کا بہادری جی کا سٹرگل کنٹینیوسلی انہیں جی کو پاکستان لائے پانجی ملک جی عوام لائے سوچو بھلے ہوا ملک خواہ باہر ہو جی انہیں جی کا خاص طورت انہیں شروعاتی تعلیم جڑے کھاں پر آئی انہیں جی زندگی تھے تھوڑوں سے نظر بھی جاؤں تاہ نندھپڑ میں انہیں جو رنگ جی کو آہے پنک ہوندو ہے جن جی کرے انہیں گھر میں پنکی سڑے ویندو جڑے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگیاں ودین انڈری پنکی جی کا آہے جڑے سکول لائف جی کا آہے جڑے انہیں جوائن کئی تاہ سکول لائف کھاں پو جڑے کراچی میں تو انہیں شروعاتی تعلیم حاصل کئی پر بورڈنگ سکول مری میں جڑے انہیں موکلو بھائیو آئی انہیں پوئے جڑے چوڑے سالن جی عمر میں وہ تاہاں پڑی اچھے تھی انہیں پوئے انہیں کھے امریکہ میں ہاورڈ یونیسٹری جی کالیج میں موکلو تھو بھائی انہیں پوئے آکسفورڈ یونیسٹری میں پڑھنے جی جی کا خواہش ہو جی تھی شہد زلفکار علی بھوٹو جی تاہمون جی نیانی جی کا ہے آکسفورڈ ماں پڑھے انہیں دورانب انہیں پاکستان میں جڑے سیلاو بجیت ہو تو انہیں باقاعدہ ایک کیمپین ہلائے تھی آئیں چندوں گھڑ کرے تھی پاکستان جی عوام لائے تو محترمہ جی جی محبت آہے پاکستان ساں پاکستان ملک جی عوام ساں آئیں خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی جڑے انہیں سنبھالے ہو نکھیں بدفعہ پانہ ماشاءاللہ سام وزیراعظم تھی آئیں اسلامی دنیا جی پہری عورت وزیراعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو جنون آہے جو شاید جذبو آئیں خاص طور پاکستان پالیسیز ہوئیوں جو انہیں پلاننگز ہوئیوں عورتوں لائے آئیں خاص طور پاکستان سکول صحت تعلیم جگال کریں تو انہیں پلاننگ تمام زبردست ہوئیوں مشرق کی بیٹی جو انہیں کتاب لکھی آہے انہم آسان کی اندازو لگی سکجیت ہو تو محترمہ جا جو خواب ہویا اوہے سابیاں ہی تھی انوائیا پہ اوہے حقیقت میں بدل جندر ہی ہویا تا محترمہ کے دنیا ماں جے کو آہے رخصت کرو شہید کرو آئیں شہید جے کو آہے وہ ہمیشہ زندہ رہن دو آئے سو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اے جے کے اجو کے نیہتے جے کے مانو شہید تھیا جن میں ماسون باربہ آئیں جن جی سنیاڑب نہ تھی سگی انہیں گڑی خدا بخش میں شہید بھٹو جنالے ساں انہیں گڑی دفنائے ہوئے اسے سب انہیں لائے وہ دعا گو آئیں انہیں جے خاندان لائے انہیں جے وارثن لائے وہ دعا گو آئیں تا اللہ صحیح ہمیشہ انہیں گڑی صبر دی آئیں انصاف جے کو آہے وہ نیٹ ملی رہن دو آہے آئیں جے کو آہے والے ساں کوشش کئی سی ایک ننڈلی کوشش تا جترو تھی سگی شہیدن جے والے ساں آج جے دی ہیں جے والے ساں گا لائے جے آج جی مگال کرے چکی آئیں آج جے جلسوں پر رتھیو پیو آہے کارساز وٹا آئیں انہیں خاندہ وہ پارٹی قیادت آہے انہیں خاندہ وہ مختلف جے کے اگوان آہیں جالا آہیں انہیں پہنچن دا کافلن جی صورت میں انہیں بقائدگی ساں خطاب کرون دو پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمنٹ بلاول بھٹو پاراب سو ہمیشہ کوشش ہون دی آہے سبوہ جی سرحان میں کچھ جو نئی خبروں بواسن شیئر کا جن سوب اخبار مسان گھڑی موجود آہے سوب اخبار جی طرف پلوں تھا آنے سبخہ پہنی سیاست تے نظر و جندہ سنی جے کے اہم خبروں آہیں پاکستان جے والے ساں انٹرنیشنل والے ساں آہیں وری خاص طورت سندھ جی حوالے ساں بخور ساری علاقہ خبروں آہیں جے کے پڑھنا ساں شیئر کا اندھما سبخہ پہنی عمران خان صاحب چھوان تھا ہی پہنی اسیمبلی آہے جے کا ڈیزل بنا پہی ہلے تبدیلی آہستے 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 آنے رہا ہوں آہیں سمورن نوجوانن کھے کرز میرٹ تے دنہا ویندہ کاب سے پارشنلن دی جے کرے مولانا فضل رحمان جاکار کن میرٹ تے ایندہ تے اننن کھے بکرز دنہ سنی انہ والے ساں وزیراعظم عمران خان ودیق چھوان تھا تے تقریباً پنجی تالی زلن میں نوجوانن کے ہک لکھ روپیہ کرز ویادز بنا دنہ ویندو آہیں بے مرحلے میں ہک لکھ خان تقریباً پنجھ لکھائیں تے مرحلے میں پنجھا لکھائیں کرز دنہ ویندو آہیں انہیں جاں ڈیٹیلز یہ کی بدہا ویاں ہیں انہیں والے ساں باباں کے ماتھوڑو بدھائیں دی اللہ تقریباً سو عرب روپیہ ماں پنجھوی عرب روپیہ اور گو اورتن کے کرز دنہ ویندی رکھیا ویندہ یوت ڈیولپمنٹ فانڈیشن قائم کندا سی نیشنل انٹرنشپ پروگرام شروع کندا سی انہیں انہ، لائے نوجوانن کے ہنری سکھیا دنلای پانسو سکولز لے بارٹریوں انہیں اللہ اللہ زلہ ستوں تھی سو سیمارٹ لے بارٹریز خان الاوہ جے کو آہے مختلف اندن تھی دیان نو پے وینجی عمران خان صاحب چونتہ تھا تگو نہیں شاگردن کے سائنسی تعلیم دانسی تجین اوہے با ڈاکٹر انجنیئر سائنس تان تھی سگا نہیں کوشش دیکھا ہے وہاں کئی پہ بانے تا انگریزی ہوجے اردو ہوجے دینی تعلیم ہوجے اوہے سب ہکی ہندتے دینیو بانے امران خان صاحب پارا جکوہاں کارز دین جے والے سان حکومتی کامیٹی مولانا فضل رحمان کے گالن جی دعوت دے چڑی آئے مخالف درحساب جکوہاں ہے رابطہ شروع کیا بیا آئے وزیراعظم جی استیفہ وارو مطالبو جکوہاں ہے انہ کے رد کیا بیا آئے کامیٹی میں سینٹ چیئرمن سادق سنجرانی آئے سپیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر آئے سپیکر پنجاب اسیمبلی پر ویزلائی آئے اسد عمر خیب شامل کرن جو امکان آئے بچہ وارے وزیر پرویس کھٹک جی سربراہی میں گارن باری کامیٹی میں تقریباً چینی سوبن جے جکوہاں ہے پارٹی اگوانن کے شامل کرن جو پیسلو جکوہاں ہے انہ کے تبدیل کرے نئی حکمت اعملی الگ سن تیار کے بیا آئے آئے کامیٹی جی سربراہ پرویس کھٹک جیو آئے مارچی حمایت کندر مخالف در جی اگوانن سن رابطے جی سربراہ پرویس کھٹک جی سربراہ پرویس کھٹک جی سربراہ امید پر ظاہر کری چھڑی آئے ہیں 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 نظام دین پتھان جھکی آئے ہیں گھر پوتا امید پر ظاہر کری چھڑی آئے ہیں امید پر ظاہر کری چھڑی آئے ہیں سعودی عرب میں بس انٹریک جے وچہ میں جے کو ٹکڑتی ہو نتیجے میں امید پنٹی پر ظاہر کری چھڑی آئے ہیں امید پر ظاہر کری چھڑی آئے ہیں امید پر ظاہر کری چھڑی آئے ہیں آئے ہیں گوٹھ مٹھو خان سولنگی میں جواب دار نوجوان شارخ اور شریف سولنگی کے گولیوں ہنی سخت مرننگ کری چھڑی آئے ہیں نوجوان اسپتال نیندے زخمن جاسور نسندے فوت تھی وئے ہیں ہیں سندس مرکے ٹھارو شاہ پوچائے وئے ہیں گھر میں کوہرام مچی وئے ہیں ظالمان موسان ظلم کری آئے ہیں پولیس تحفظ دین میں ناکام تھی وئے آئے ہیں جنسے وہ پوتکے قتل کری آئے ہیں سندس پی اے پارایوں چھڑی آئے ہیں آئیں بے طرف تمام گھڑی افسوسناک خبر آئے ہیں چھکانتا ہے ہنے وقت اجی جی دور میں بے اڑھا واقعہ تھے ہیں کچھ ریپورٹ تھے ہیں تھا کچھ ریپورٹ نہ تھے ہیں پر اڑھے قسم جا واقعہ تھے ہیں شرم جوگو عمل آئے تھے ایک بھینوے پاراں پہنجی سالی ساں مبینہ ڈاڈھائی کئی تھی ونیوں ناکہ پوئے خیص گھوٹڑا دئی قتل کری تو ونیے مٹھی میں جو آہیڑ قسم جو وحشیتناک جو واقعوں پیش آئے ہو آئے ہیں جو والے سنگوز ڈیٹیلز آئے ہیں جی کے ماما کی دین دی اعلانت ہے گھوٹھ لونڈرہ میں بنیتی سترہ ورین جی پارسا کے سندس بھینوے ٹیکم بھیل مبینہ ڈاڈھائی کرن آباد گھوٹڑا دئی قتل کری تو پولیس واقعہ وارہ ہند پہنچی مٹھولا جو لاش کھنائے مٹھی سیول اسپتال پہنچایا جیتا مرد پوسٹ مارٹم کھاپوے وارث سنہ والے کری تو کچھ بھی خبروں باہن جی کے پر نوازہ شیئر کرن الہائی ضروری آہن بلکل اسان جو ڈینگی میں جکو آہے مٹھولا تھی جکو آہے احمد مغل صاحب جی کے پانچے پانچے چاہوں تمام گھڑا مشہور سینئر آرٹسٹ آہیں کراچی میں جکو آہے انہ وقت اسپتال میں ایڈمیٹ آہیں انہیں لائے بسیں دعا گو آہیں اما کی بدا ہندہ آلوں در ڈینگی میں مبتلہ نامیار روڑا گیا ہے احمد مغل صاحب جی کے اسپتال میں داکھل آہیں اسی سکھ جکو آہیں انہیں لائے دعا گو آہیں آہیں تمام گھڑا گو آہیں جکو آہیں انہیں پر ستار آہیں وہ سب آہیں دعا گو آہیں جلدی ہوں سی اتیاب تھی پانچے گھر واپس لیندہ انہیں کھاں علاوہ کچھ بھی خبروں باہین انہیں شیئر کرنی ہے اللہ چھکانتا اسان جی جکا ثقافت آہے وہاں ڈاڈی سونے آہیں سکافت سا بھرپور جکے اسان جا خوادہ آہیں جنہیں جو نالو وٹھنے آہیں آہیں جڑاو طب پہ رہی ایسے شہری پا رہا اپنے ایسے metre جنہیں سکافت ja رنگ لچھا bite کہ انہیں Pars بھرپور اور کھارک آہیں وہاں بات انہیں مختلف عدا لکے بلاک جب ہر شئ Release ساہیں 欸 مال کے ح Sicherheit تو یہ مطے لگت لگat انہیں سو موسیقی 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 چمبر ناکی خان ریلی کردی آئے پریس کل آبادو دھرنو بھائیوں شہر میں دکاندار مسالان میں بلاوت سانگرد خاجتو تیل ہوجے گئی ہوجے انتہائی ناکس سیحت لائے ہانی کار جکوا ہے وکرو کر رہے ہیں مہنگائی چوٹ چڑے لائے مانو بنویلن جی مانی لائے پریشان آئے ہیں نوٹس وٹی مانگائی تے زابتو آندوانی شہرین پارا اڑھے کسام جو مطالب کو گیا ہے بیتر اپ نظر بے جندہ سی شاگرد یونین جی بہالی لائے تقریباً باوی اکٹمبر تے کراچی میں احتجاد جو جو کو اعلان کرویا ہے جو میں شاگرد مستقبل میں سٹھا اگوان پیدا تھی آئیں کوم جو مستقبل سوارین دا منصور شاہانی پارا جڑی کتاب کے وے او نئی ہو چاہے ہو تا شاگرد یونین جی بہالی لائے نکتا آئیوں عوام تائیں پیغام پوچھائیں دا سی ملیر جی پوریتن جی اگر ماں گال کیاں تا اوہے پانجے انصاف لائے ضرور آواز اتھارین دا آئیں ملیر میں جی کے کارخانہ آئیں انہ جی والے سایں خبر آئیں ملیر میں کارخانن جی پوریتن جو نائنصاف ان خلاف احتجاج کے ویو آئیں ایکسپورٹ پروسسنگ زون انڈسٹریل جی کارخانن جی پوریت جکوا ہے احتجاج کے ویو آئیں آئیں کارخانن میں کم کندر اورتن سمیت ہزارے مزدور جو شکار آئیں پوریتن پارای ہو جانا ہے بیو آئیں تھل جی خبر آئیں ہوا پر نوازنا شیئر کندی آئیں تھل برسان پوریت جو ماسوم پوٹر بون میرو جے خطرناک مرض میں اسپیتال میں شامل آئیں اسپیتال میں داخل آئیں انہوں کا علاوہ کریم بخشکو سو گوٹھ میں بارہ ورین جو امتیاز پوٹر دوست محمد بروہی مرض میں ورطل آئیں ہی سب دو آگو آئیں ہوں آئیں انہوں نے جو علاج ممکنہ ہے ریسنٹ پورو پروگرام کوئے ہوئے ہو سی سندھ گورمنٹ کے گوٹھے ہیں یا وری جی کو سیہت سالاگا پیل جو خاتو آئیں انہوں کے گوٹھے ہیں تا سان جی کہ یہ ماروڑ آئیں جی کہ علاج رکھن جی سگھ نہ تھا رکھن تا انہوں نے جی ہیلپ انہوں کے کاران گوٹھے ہیں بور میرا جو علاج آئیں ممکنہ ہے ہر قسم جو علاج ممکنہ ہے تا سان کے گوٹھے ہیں جیترو تھی سکے سیویل سوسائیٹی کے گوٹھے ہیں سب سوشل ایکٹوویسٹ آئیں انہوں نے لکھن تھا جی انہوں نے نندلے معصوم کے جی کو آئیں انہوں نے جو علاج تھی سکے انہوں نے خبروں آئیں جی کہ تمہا پان پڑی ورڈ جو آئیں کوشش کئی ماں اکڑی تا ہے ہمیشہ کوشش ہوندی آئی تا سو بخمار میں جی کہ مین مین خبروں ہوندی آئیں وہ آئیں شیئر کرے ورڈ جی نہیں ہمیشہ کوشش کئی پاکستان پیپلز پارٹی سے لگا پیل کچھ مانون بسان کے جو آئیں انہوں نے بسان جی کچھری رہی سو پروگرام جو وقت پو جانی تے پوچی چکوا ہے لاجو بھائی بسان سا گڑی موجود آئیں آخر میں دھمال بھونان کھا بودندہ سین پر ماں اجازت بٹھی وٹھا ہمان کھا جو جو پروگرام جو وقت پو جانی تے پوچی چکوا ہے اکتا فو بیر اماں سبنی کے گوڈ مورننگ جمعہ مبارک دعاوں میں یاد کرنے آمید آرشی دے مورننگ شو کی پوری ٹیم کے لین دا اجازت اکتا فو بیر بیڈین کھاپو اماں سا ملاقات تھی زندگی رہی تے اللہ واہی over to you لاجو بھائی موسیقی 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 میں تیرے صد کے جامعاں ڈال سائیں سونے آن موسیقی اے مہنڈی اے کرما والی کوئی نہ جائے تو خالی اے مہنڈی اے کرما والی کوئی نہ جائے تو خالی میں بر بر جو لیاں جامعاں ڈال سائیں سونے آن میں تیرے شکن مناواں ڈال سائیں سونے آن میں تیرے صد کے جامعاں ڈال سائیں سونے آن میں تیرے شکن مناواں ڈال سائیں سونے آن موسیقی 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 موسیقی